اٹل بی آری واج پائی جی وہ بھی پردان منطری تھے بھارتی اے جنتہ پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ تھے لیکن ان کے شاسن میں اور آج کے موڈی جی کے شاشن میں زمین اور آسمان کا فرق وہ ایک عام سادھارن پردان منطری کی طرح کام کرتے تھے ان کی ویچار دھارہ اور ہماری ویچار دھارہ میں بہت انتر تھا لیکن کام کرنے کا طریقہ ان کا آج کے سرکار سے بہت بہتر تھا وہ وشواس کرتے تھے لوگ تنتر پہ لیکن آج کے سرکار اور ہمارے آج کے پردان منطری وشواس نہیں کرتے ہیں لوگ تنتر پہ پہلی دفعہ اس دیش کا پردان منطری کہتا ہے کہ راج نیتک دلوں کو ختم کرو اور ایک پارٹی رہنی چاہیے بھاج پا کون ہے بھاج پا کہاں سے آئی کیا اس کا بھارت کی آزادی سے کوئی سمد ہے بلکل نہیں کیا اس کا بھارت کے اتھان میں کوئی رول رہا ہے نہیں کیا اس کا بھارت کو جوڑنے کا کوئی کام رہا ہے نہیں کیا سطح میں آنے کے بعد امانداری سے سرکار چلائی نہیں کیا اتنا جھوٹ کسی پہلی سرکار کے مکھیا منطری پردان منطری نے بولا نہیں جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا اس کانگریس کے ساتھ لوگوں کو ساعمت بھید ہوں گے امریکہ برطانیہ کو ہم سے ساعمت بھید ہوں گے چین جاپان کو ہم سے ساعمت بھید ہوں گے لیکن دنیا مانگتی ہے کہ کانگریس نے نہ صرف بھارت کو آزادی دلائی بلکہ اس کے بعد درجنوں دیشوں کو جو آزادی ملی اس کے لیے ایک نیا راستہ بنایا بھارت کی آزادی سے پہلے وشن میں دنیا میں جس نے جس دیش نے بھی آزادی حاصل کی ہے وہ دیش کی آدھی آبادی کھو کر دی کیونکہ آدھی آبادی تلواروں سے ان کا قتل ہوا گولہ بارود سے ان کا قتل ہوا بموں سے ان کا قتل ہوا پھر جا کے آزادی ملی لیکن یہ ایک پارٹی ہے مہتمہ گاندی کی پندہ جہلان نہرو کی سردار پٹیل کی مولانا آزاد کی اور لاکھوں کروڑوں کسانوں نوجوانوں مہلاؤں یوکوں بزرگوں ان کی پارٹی جس نے بغیر خون باہے ہندوستان میں آزادی ستہ اور اہن ساکھ سکی اس کے بعد افریقہ نے اس کے بعد کئی اور دیشوں میں آزادی اور انہوں نے نقشہ لیا ہندوستان کا اور وہ کامیاب ہوئے اور جب ہم ہمارے بزرگ لڑائی لڑ رہے تھے تو بھارتی جنتا پارٹی انگریزم کے ساتھ اور انگریزم کو سکھاتی تھی کہ کانگریزم کے خلاف یہ کرو کانگریزم کے خلاف یہ کرو کانگریزم کا سار یہاں دباؤ کانگریزم کا سار یہاں دباؤ تو آپ سرکار چلاوگے وہی جو موڈی جی آج کرتے تھے وہی ان کی پارٹی کے بزرگ ستر سال اور اسی سال پہلے کرتے تھے اور اس وقت دشمن کے ساتھ مل کے کرتے تھے دشمن کے ساتھ مل کر اور آج دیش کے سب سے بڑے ہتیشی وہی اور برس بیش دیش پرس وہی اور جنہوں نے دیش بنایا وہ پاکستان کے ساتھ ہو گئے وہ چین کے ساتھ ہو گئے اور یہ دیشی ہو گئے میں نے ان کو بتایا تھا پارلمنٹ کے اندر موڈی جی بیٹھے تھے دو سال پہلے بہت چھپا دنیا میں کیونکہ پارلمنٹ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیش بھگت ہیں بڑے دیش بھگت ہیں بڑے دیش بھگت ہیں تو میں نے صدن میں بتایا کہ دیکھو تمہیں دیش بھگتی کا ثبوت دینا ہے کیونکہ تم نہیں ہو اور ہم نہیں بولتے ہیں کیونکہ ہم ہیں ہمارے ہزاروں جس طرح سے دھرم میں کوئی دادا باپ چاچا پڑ دادا ہوتا ہے راجنیتی میں بھی راجنیتی ایک باپ دادا پڑ دادا ہوتا تو جو ہمارے راجنیتی دادا پڑ دادا ہیں نہرو سے لے کر گاندی سے لے کر اور اوپر بھگت سنگھ تک سب لوگ چندر شکھر آزاد تک راجگرو تک یہ ہمارے آزادی کے دادا پڑ دادا ہے تو اسے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں تو میں نے ان کو ایک کہانی سنائی میں نے کہے ایک پندت جی تھے برہمن بہت بڑی مثال ہے وہ بڑے کٹر برہمن تھے لیکن کبھی نہیں کبھی ان میں کچھ ہردے پریورتن ہوا تو برہمن تھے گوش نہیں کھاتے تھے پیاز بھی نہیں کھاتے تھے لیکن ہردے پریورتن ہوا اور مسلمان بن گے تو جب مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے گوشتوں کھاتے تھے لیکن دھیر سارا جتنے مسلمان تھے ان کا پیاز وہ سب کھا جاتے تھے تو کسی نے پوچھا یہ کیوں کھاتے ہوں کہا اس لیے کہ مسلمان مجھ پہ یقین کریں کہ میں واقعی مسلمان بن گیا ہوں تو تم ایسے ہو کہ تم پر لوگ کو یقین نہیں ہے کہ واقعی تم دیش بھگت ہو اس لیے چوبیس گھنٹے دیش بھگت دیش بھگت کرتے ہو کہنے سے آدمی دیش بھگت نہیں ہونا چاہیے دل سے دیش بھگت ہونا چاہیے تو یہ پیاز کھانے والے دیش بھگت یہ ہردے سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی دیش کی لڑائی نہیں لڑی ان کے انیس سو بیالیس میں بھی جب گاندی جی نے مولانے آزاد کے ادھکشتہ میں انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑو اندولن کا ریزولیشن بمبئی میں پیش کیا تو کانگرس نے کہا کہ جہاں جہاں بھی سرکاریں اس وقت تک ملی جلی سرکاریں تھیں ہماری کئی کئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ کانگرس نے سب ایمیلیز کو کہا منطریوں کو کہا تم چھوڑ دو لیکن سطح میں کون رہے مسلم لیگ وہ پاکستان والی مسلم لیگ اور ان کے کیا نام تھا ان کی ہندو مہا سبا یہ سطح میں رہے اور ان کی بکوں میں ہے کہ انہوں نے انگریزم کو کیا کیا کہا کانگرس کو دبانے کے لیے یہ ان کی کتاب اس سے میں نے پڑھا میں نے پارلیمنٹ میں کوٹ کیا اور کتاب بھی رکھی کہ یہ آپ کے لوگوں نے اس وقت لیڈروں نے چٹھیاں لکھی تھی کہ دیکھو یہ بھاگ گئے ان کو اس طرح سے دباؤ کانگریزیوں کو تاکہ تم حکومت کر پاؤ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ کانگریزی دیج دروہی ہوگے کیونکہ ہم سیکولزم کی بات کرتے آج سیکولزم والا بات کرے گا بھائی چارے کی بات کرے گا ہندو مسلم سکھ عیسائی اقتا کی بات کرے گا وہ دیج دروہی ہوگا اور جو کہے گا اس کو قتل کرو اس کو مار دو اس کو مار دو دھرم کے نام پر وہ دیج بھگت ہوتا ارے دیج بھگت تو وہ ہے اور دیج اکٹھے تب اکٹھے رہ جاتا ہے جب سب سمدائے سب دھرم ایک رہیں گے جس وقت آپ دوسروں کو مارنا شروع کر دوگے تو دیج کے ٹکڑے شروع ہو جائیں گے تو یہ کیسا یہ کیسا دیج بھگتی ہے کہ آپ توڑنے کا تو کام کرتے ہو اور بغل میں چھوڑی موں میں رام کرتے ہو اس سے دیج بھگت نہیں ہو سکتا ہے وہ دیج ٹوڑتا ہے دیج بنتا نہیں اس لیے اس نیتی سے ہمیں جو ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ ادرا گاندھی کہتی تھی ہمارے سکھ بھائیوں کو پنجاب میں جا کے کہتی تھی ہمارے کشمیر میں آ کے کہتی تھی کہ دھرم اور راج نیتی کو مت کرو دھرم ایک بہت پاپ پویتر چیز ہے راج نیتی دھرم میں آپ ایک اپنے دھرم کا پالن کر کے اپنے دھرم کے لوگوں کا اتھان کرنا ہے لیکن راج نیتی میں خالی اپنی جاتی اور اپنے دھرم کا اتھان نہیں کرنا ہے اپنے دیش کا اتھان کرنا ہے اس لیے دونوں کو ملاوگے تو کہیں نہ کہیں آپ انیائی کروگے اگر دھرم کے نام پر آپ جیت جاؤگے تو دوسری دھرم کے ساتھ آپ انیائی کروگے اور دوسری دھرم کے ساتھ انیائی کروگے تو آئے پراجنیتی کے پھٹ نہیں ہو راجنیتہ وہی بن سکتا ہے منتری وہی بن سکتا ہے ایمیلے وہی بن سکتا ہے ایمپی وہی بن سکتا ہے مکہ منتری وہی بن سکتا ہے پردھان منتری وہی بن سکتا ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کا جاج ہائی کورٹ کا جاج دھرم نہیں دیکھتا ہے جاتی نہیں دیکھتا ہے جس طرح سے ڈاکٹر یہ پیشنٹ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میری جات کا ہے میری دھرم کا ہے تو میں اس کا علاج کروں اور دوسرے دھرم والے کو علاج نہیں کروں گا جس طرح سے ٹیچر پروفیسر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں خالی اپنے دھرم والے کو پڑھاؤں دوسرے دھرم والے کو نہیں پڑھاؤں تو جس طرح سے ڈاکٹر پروفیسر ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارا جو راج نیتہ ہوتا ہے اسے دھرم اور جاتی کے نام پہ اگر وہ بانٹے گا تو اس قابل نہیں ہوتا ہے اس پد کے قابل نہیں ہوتا ہے یہ پد ان لوگ کے لیے ہوتا ہے جو انصاب پہ اور لوگ تنتر پہ وشواس کرتے ہیں اور جو انصاب سب کو دھرم اور جاتی کے نام پر بھانٹیں بلکہ جس کا جو حق ہے اس کا دھرم اور اس کا جاتی کچھ بھی ہو اس کو اپنا حق دیں وہی پردان منتری وہی مکہ منتری وہی منتری وہی امنلی بننے کے حق دار ہوتا ہے باقی لوگوں کو دھرم کا پرچار کرنا چاہیے اس میں کوئی دخل نہیں دیتی ہے جو مرضی آتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا آج ایسا نہیں ہو رہا آج اپنی پارٹی کو اور ایک سوچ کے آدمی کو وائس چانسلر بنایا جاتا ہے گورنر کبھی پارٹی کا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے آج گورنر پہلی دفعہ ہندوستان گورنر اپنے دھرم اور اپنے پارٹی کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور دوسری پارٹی کی نندہ کرتے ہیں یہ کیسا لنگتن تر ہے کیونکہ گورنر اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ ایک راجنی تک دل کا تو مکہ منتری ہوگا لیکن وہاں دوسرے کہی راجنی تک دل پارٹیاں ہوں گے تو گورنر ایک جج کا کام کرے گا انصاف نہیں ہوں گے ان کے وقت ایسے گورنر اپنے چن چن کے کٹرپنتھی لگا دیئے کہ جو اپنی پارٹی کے فیور میں سٹیٹمنٹ اور دوسری پارٹی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ لوگتن تر کے قابل نہیں ہے یہ پرچار کر سکتے ہیں لیکن سرکار نہیں چلا سکتے ہیں اس سرکار میں وہ آدمی ہونے چاہیے جو بیشواص کرتے ہیں لوگتن تر پر ڈیموکرسی پہ جو بیشواص کرتے ہیں بھائی چارہ پہ جو بیشواص کرتے ہیں دیش کو آگے چلانے آج دیش کی سرکار کیسے چل رہی ہے ٹیلی ویژن سرکار چلا رہا مہدی صاحب ٹیلی ویژن والے پرائیمیسٹر ہیں پرائیمیسٹر وہ ہونا چاہیے جو دل میں ہونا چاہیے ٹیلی ویژن پہ چاردہ دس دفعہ دکھاؤ چوبیس گھنٹے آپ ٹیلی ویژن پہ رہو لیکن دل میں تو کسی کے عزت نہیں ہے نا گانڈی جی کو ٹیلی ویژن پہ کوئی نہیں دکھاتا لیکن ہر ہندو اور مسلمان اور سکنز کے دل میں تو رہتا دل میں رہنا چاہیے انسان ٹیلی ویژن کی شکل دیکھنے سے اوپ جاتے ہیں آدمی آپ سمجھتے ہیں کہ واہ واہ ہوتی ہے واہ واہ نہیں ہوتی ہے ماننے پر دان منتری جی یہ ٹیلی ویژن والا پرچار بند کر دو اور جو وعدے کیے تھے لوگوں سے وہ وعدے پورے کرو یہ ہمارا دل بہلانے کے لیے مت ادھر گھماؤ گلیوں میں اور کوچوں میں کہ ہم گم ہو جائیں یہ نئے نئے تماشے یہ تارے نکلے یہ بھی موڈی صاحب نے بنایا ہے یہ سورج جو صبح نکل رہا ہے یہ بھی موڈی صاحب نے بنایا ہے اب یہ گروب ہو گیا یہ کانگرس نے کرا گروب یہ چاند میں نے نکالا لیکن دن میں یہ گائب ہو گیا اس کے لیے کانگرس ذمہ وار ہے آج آکاش میں کچھ چھوڑو تو یہ میں نے چھوڑ دیا ہماری چھوڑ دیا بہت کہ ہم بناتے تھے یہ تیس سال بیٹھ کے یہ آپ کاش میں آپ مسائل مسائل بنانے والے چلے گے یہ اوپر اور یہ تو بنتے ہیں ایک چیز جو بنتی ہے ایک ٹریکٹر بنے گا آگلے دا ہماری گاڑیاں تو ہم نہیں بناتے ہیں نا آج انہی گاڑیاں کا آگلے سال دوسرا مادل اگلے سال تیسرا مادل چوتھا مادل پانچوہ مادل امودی صاحب کہیں گے یہ پانچوہ مادل دسوہ مادل میں نے بنایا اسی طرح سے آکاش میں جو چیزیں جاتی ہیں ان کے بھی مادل ہوتے ہیں ایک دفعہ سائنس دان اس پہ کام کرتے ہیں اور یہ سائنس دانوں کا کمال ہے آپ کا کیا کمال ہے آپ کو تو کبھی فرصد بھی نہیں آئی ہوگی ان سے بات کرنے کی کہ کیسے اس سائنس دان سے بات کرنے کی ڈیفنس والے کچھ کرتے ہیں ائر فورس والے اٹیک اس سائیڈ کرتے ہیں وہ بھی میرے کوئی کریڈ ہر چیز سپاہی کا کریڈڈ آرمی کا کریڈ ان کو کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں کہا کہ آرمی کسی پارٹی کی نہیں ہوتی ہے فوج ہندوستان کی ہوتی ہے دیش کی ہوتی ہے سائنس دان کسی پارٹی کی نہیں ہوتے ہیں سائنس دان دیش کی ہوتی ہے تو دیش کی چیزیں کو بھی اپنے خاتے میں ڈال دیتے ہیں لیکن جو وعدے کیے باہر سے کالا دھن لانے کے لیے اس کا ذکر نہیں کریں گے جو الیکشن میں چوبیس گھنٹے دو دو ہاتھ کھڑے کر کے ایسے کرتے تھے اچھے دن آئے اب کیوں نہیں اچھے دن بول رہے ہیں اس کے بارے کیونکہ اتنے برے دن ان میں آئے تو دوسری دفعہ الیکشن میں اچھے دن بولی نہیں سکتے یہ دس کروڑ نوکری نوجوانوں کو دیتی تھے آج کیوں اس کا الیک نہیں کرتے اس کا الیک نہیں کریں جو کسانوں کے ساتھ وعدے کیے تھے آج اس کا الیک نہیں کرتے جو بیزنسمنٹ کے ساتھ وعدہ کیے تھے آج اس کا الیک کیوں نہیں کرتے ہیں آج نئے خواب دکھا رہے ہیں ہم کو ہم ان کھلونوں سے اب بہلنے والے نہیں ہیں ہم بچے نہیں ہیں کہ کبھی ایک کھلونہ دکھاؤ گے کبھی وہ بندر جو ناشتا ہے کبھی دوسرا کھلونہ دکھاؤ گے کبھی تیسرا پہلے وہ پانچ وعدے وعدے کرو دس کروڑ نوکری کے باہر سے بلیک منی لانے کے اور کسانوں کے ساتھ انصاف اور روزگار اور یہ ادیوگ جو مدیم درجے کے ادیوگ جیسٹی کی وجہ سے اور نوٹ بندی کی وجہ سے ہزاروں چھوٹے ادیوگ بند ہو گئے ان ادیوگوں کو کون ٹھیک کرا ابھی جو سروے نکلی ہے ایکانومس نے کانگریس نے سروے نہیں کی ایکانومس میں دیش کے گئی ایکانومس ارتشاست اکٹھے بیٹھے دو سال سے وہ ریسرچ کر رہے تھے اور انہوں نے نکالا کہ نوٹ بندی اور جیسٹی کے وجہ سے چار کروڑ ترہتر لاکھ جو روزگار تھے وہ ختم ہو گئے ماننیے پردھان منطری جی دس کروڑ تو آپ نے نئے نہیں لیے لیکن پونے پانچ کروڑ پہلے والے بھی چھین لیے دن ہو پردھان منطری جی آپ اور آپ کے فیصلے اور آپ کا ٹیلیویجن اور آپ کی حکومت اس لیے ہم پریورتن چاہتے ہیں موڈی جی سے ان کی شکل سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے اچھے آدمی ہو سکتے ہیں بھلے آدمی ہو سکتے ہیں بہت حکومت کی تیرہ سال ادھر وہاں بھی بڑے بڑے گل کھلائے ان کا میں چکر نہیں کروں گا اب یہاں کھلا کے گئے اب تو شانتی ماں دیش پر تو مہربانی کرو بھائی تو کسی بھلے آدمی کو چلانے دو جس میں دیش میں آج آج دیش میں بھائی ہے آج دیش میں سامپ سے آدمی نہیں ڈرتا ہے آدمی سے ڈر رہا آدمی یہ دیش تو ہمارا نہیں تھا یہ بدھ کا دیش ہے جین مت کا دیش ہے رام کا دیش ہے یہاں تو پیار اور پریزم سکھایا تھا انسا سکھایا تھا آدمی کو آدمی سے ڈر تو نہیں سکھایا تھا آج آدمی سامپ سے آئے گا اس سے نہیں مرے گا اور یہ دھرم والا میرے کو نہیں مارے گا وہ دھرم والے کو مارے گا یہ کونسا یہ گاندی کا بھارتہ آپ نے بنایا آج ایسی سرکار کے لیے کہتے ہو آپ باقی پارٹیوں کو ختم کرو اور میرے پچاس سال حکومت کرنے دو آرے ایسی سرکار میں تو پانچ دن بھی دم گھڑتا ہے پچاس سال تو کون زندہ رہے گا انہی شبدوں کے ساتھ ہمارے نوجوان یہاں سے پریزیڈنٹ ہے پچھلی دفعہ کہیں جیسے پورا ہندوستان ہمارے ساب ہندو مسلمان سے کسائی بھائی بھائی جو بھائی بھائی ہیں ہم کو کتنا بھی بانٹنے کا کوشش کریں یہ لیکن ہمیں ایک خون ہیں ایک خون ایک ہی خون سے بلگ نکلے ہیں ہمارے سکھ بھائی بھی ایک ہی خون سے اسی سے نکلے ہیں ہمارے مسلم بھائی بھی اسی خون سے نکلے ہیں موسیقی